ہم کا واقعہ کربلا میں ہوا ہے یا پھر مچ میں ہوا ہے چھے بینوں کا ایک اکیلا کفیل جا اس کو شہید کر دیا گیا اور وہ بہنیں اب اس صورتحال میں عمران خان کو میں یہ ان کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ بہنیں اس وقت وہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا مرد کوئی نہیں رہا ہم خواتین اپنی بہنیں اپنے بھائی کا لاشا اٹھائیں گی یہ عمران خان کے لیے ایک عبرت ہے کہ حاکم وقت ہے اور اس کی حکومت کے دوران اس وقت خواتین جہاں وہ اس حالت میں پہنچ چپی ہیں یہ ہے نا کہ جتنے بھی مقاتب فکر کے لوگ ہیں ان کو برابری کی سطح پر یہاں پہ رہنے کا حق حاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چھپے حقائق اور میں ہوں سید علی رضا گزشتہ روز کوئٹہ میں ایک قیامت سغرہ کے مناظر دیکھ رہے ہیں ہمیں ملے جس میں یہ دیکھا گیا کہ ہزارہ برادری کے گیارہ کانگلوں کو جو کہ کوئلے کی کان میں کام کر کے اپنے گھر والوں کی کفالت کرتے تھے ان کا بڑی بے بے رحمی کے ساتھ بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا ان کو وہاں پر قتل کیا گیا اور اس واقعے کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا خاص طور پر وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا جس سے ہزارہ برادری کے لوگوں کی جو زخم ہے ان کے اوپر ان کے لئے کوئی مرہم پٹی ثابت ہو ان کے اس دکھ کی گھڑی میں جو کہ ان کے لئے ایک ایسا بیان سامنے نہیں آیا اس سب کو دیکھتے ہوئے جو شہدہ کے ورسا تھے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تب تک گھر نہیں جائیں گے تب تک یہ تدفین نہیں کریں گے جب تک وزیراعظم عمران خان خود یہاں پر آ کے ہم سے یہ وعدہ نہیں کریں گے کہ مستقبل میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوگا یاد رہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے بلکہ جو بلوچستان میں شیعہ کمیونٹی ہے ان کے اب تک تین ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں اور جب ان کے لوگ شہید ہوتے ہیں تو کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے والا نہیں ہوتا نہ ہی ریاست اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ اقدامات کرتی ہے اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے اوپر کوئی ایسا ایکشن لیتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو مستقبل میں روکا جا سکے اب وہاں پر جو صورتحال ہے بدمنی کی صورتحال ہے وہ انتہائی انتہائی بری بری صورتحال اختیار کر چکی ہے اور ڈر ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان میں کئی دعشتگردی کا ریوائیول نہ ہو وہ پاکستان جو پاکستان آرمی کے تعاون سے پاکستان آرمی کی محنت سے اور ہمارے فوجی جوانوں کی بے دریغ قربانی سے جو اس وقت کسیات تک امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے اس پاکستان کا امن کہیں اس وقت ہم تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو یقیناً کوئی ایکشن دینا چاہیے کچھ عملی اقدامات کرنے چاہیے اس طرح کے واقعات میں اس اقبل میں رونما نہ ہوں یہاں پر زلہ چکوال میں جو شیعہ کمیونٹی ہے انہوں نے آج ایک ریلی نکالی اور ان کی جو ریلی تھی اس وقت وہ ایک دھرنے کی سورج اختیار کر چکی ہے ان کے کیا مطالبات ہیں یہاں پر علماء کرام سے بھی ہم بات کریں گے اور مقامی صحافیوں سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے صحافی جو معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے کہ وہ مقابی سطح پر کس طرح کا غب و غصہ دیکھتے ہیں اس واقعے کے بعد اس ثانیے کے بعد جس کے بعد یقیناً ایک علمناک ثانیہ ہے اسی طرح اسلامباد نے ہمیں ایک ثانیہ دیکھنے کو ملا جس میں ایک 21 سالہ جوان کی گاڑی پر فرنٹ سے ایک ایک بریسٹ پورا کھول دیا گیا تک کوئی اس کی رپورٹ نہیں ملی ثانیہ سائیوال ہوا بہت سارے ثانیہات پاکستان میں آئے روز ہوتے ہیں تو یہ سالیات کب تک ہوگے کیا پاکستان کا جو امن ہے وہ کسی دعو میں تو نہیں لگنے جا رہا آئے ہم یہاں پر موجود شرکہ سے بھی بات کرتے ہیں علماء قرآن سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے آئے ہمارے صاحب علامہ مظر قازمی صاحب یہاں پر موجود ہیں یہ زلعی صدر ہے چکوال سے شیعہ علماء کونسل سے سر میں تازیت بھی پیش کرتا ہوں اور کیا مطالبات ہیں اب آپ کی یہ جو ریلی تھی یہ اس وقت ایک جلسے کا ایک دھرنے کا روپ اختار کر چکی ہے کیا مطالبات ہیں کس سے کہیں گے اور کتنے دن تک یہ سب چلے گا میں عرض کروں کہ آپ کے علم میں ہے کہ کوئٹا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئٹا میں اس دہشتگردی کی ایک نئی لہر شروع ہوئی ہے دشمن کے جو مضمون مقاصد ہیں وہ شیعہ کو قربانی کا بخرا بنا کے ان کی لاشوں پہ وہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں اور مظلومیت جو ہے وہ شیعہ قوم کو انہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا ہے جب تک کوئٹا کے مومنین وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھیاں چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ جب تک تشریف فرماں ہیں اپنے پیاروں کے لاشوں کے پاس اس وقت تک ہم یہاں چکھوال میں بھی درنہ دیئے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ جب تک ان کے وہ مطالبات کے ان کا بڑا مطالبہ یہی ہے کہ وزیراعظم پاکستان وہاں پہ جائیں اور ان کے مطالبات سنیں ان کے غموں کا مدعویٰ کریں تو اس کے بعد ہی جب وہ اعلان کریں گے اٹھنے کا ہم بھی یہاں سے اٹھ جائیں گے کیا یہ کھلا تضاد یا دوگلی پالیسی نہیں ہے کہ جب آپ وزیراعظم صاحب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے کہ میری حکومت آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور پرانے حساب بھی ہوں گے اور پھر اندہ نیا کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوگا اور اب تک اب تک وہاں پر وزیراعظم صاحب نہیں پہنچ رہے سر کیا سٹانس ہے آپ کیا کیا سٹانس ہے ایز زلی صدر آپ کیا دیکھتے ہیں یہاں لوگوں میں کس طرح کا غم و غصہ پایا جاتا ہے اس واقعے کو لے انتہائی شدید غم و غصہ ہے چونکہ وزیراعظم کا وہ بیان بھی دوبارہ جو ہے وہ نشر کیا جا چکا ہے جب وزیراعظم نے اس دور میں کہا تھا جب اپوزیشن میں تھے کہ کیوں نہیں حکمران جا رہے تو آج وزیراعظم صاحب کو جانا چاہیے اب اس لیے نہیں جا رہے زہرے کہ وہ حاکم وقت ہے حاکم جو ہے وہ متقبر ہوتا ہے سب جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب جیسے تو نہیں ہے ان کی صیرت پہ چلنا چاہیے حضور پہ نا جو ہے وہ وزیراعظم صاحب لوگوں کے غموں کا مدعوہ کر رہے ہیں تو جب تک علامہ صاحب ہمیشہ کسی بھی سٹیٹ میں ہم دیکھیں تو اقلیت اکثریتوں کا حسن رہی ہے یہاں پر اس طرح کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس اقلیت کے اوپر جو پیارے نبی کی کلمہ گو ہے تو پھر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دفعہ دہشت گردی کا ریوائیول ہونے جا رہے ہیں ہم یہاں پر شدت پسندی اختیار کر لیں گے پھر شیعہ سنی کے نام پر سنی شیعہ کے نام پر یہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا دیکھیں جی شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں پاکستان میں مخصوص گروہ ہیں دہشت گرد پالے گئے ہیں اور ان دہشت گردوں کے ذریعہ یہ فرقہ واریت کو ہوا دی جاری ہے ہم نے ہمیشہ فرقہ واریت کو کرنا میں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ فرقہ واریت اس ملک میں نہیں ہے ہمارے بزرگان علماء اکرام قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ ساجد علی نقوی وسط میں تمام جماعتوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں فرقہ واریت نہیں ہے یہ دہشت گردی ہے تو پھر اس دہشت گردی کو ہم کیا نام دیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس کو ہم کیا نام دیں اس کا سوال پھر کس سے کیا جائے وزارت عظمہ خاموش ہے جو آپ کی جو ڈیفرنٹ وزارتیں جن کے رسپانسیبلیٹی بنتی ہے ہم پھر کدھر دیکھیں میں ایک ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہم پھر کہا جائیں مطلب ہم سیف نہیں ہیں کیا اس ملک میں میں عرض کروں کہ یہاں پہ ایک نعرہ لگا تھا کہ دہشت گردی اس ملک سے ہم نے دہشت گردوں کو ختم کر دیا نئی دہشت گرد ختم نہیں ہوئے ہمارا سوالیہ نشان ہے ان اداروں پہ کہ کیوں ادارے کیوں خاموش ہیں کیوں نہیں ادارے پاکستان کی ایجنسی سب سے فاسطرین اور تیز سرین ایجنسیاں موجود ہیں یا تو ایجنسیاں جو ہے وہ ان کو پکڑ نہیں رہی گرفتار نہیں کر رہی ہمارا مطالبہ بھی ایجنسیوں سے یہ ہے حکومت وقت سے مطالبہ ہے ہمارا چیف آوارمی صلاف سے یہ مطالبہ ہے کہ ان مقفی ہاتھوں کو سامنے لائے جائے کوٹیڑے میں لائے جائے عدالت کے کوٹیڑے میں لائے جائے تاکہ دہشت گردی ختم ہو تھوڑی دیر پہلے ابھی وزیراعظم عمران خان صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ میں کوئٹہ کو فراموش میں نے نہیں کیا اور جو ثانیہ ہوا ہے ہزارہ کے ساتھ اس کا یقیناً اس کو ریٹیلیٹ کیا جائے گا تو پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اس بیان کے بعد آپ اپنے ان تمام شرقہ کو آپ لے کے چلے جائیں گے جب تک دیکھیں ہمارے ساتھ پہلے بہت سارے لوگوں نے وعدے کیے عمران خان صاحب کو اب اتنا تو سوچنا چاہیے کہ چار دنوں سے اس شدت کی سردی میں وہاں پہ بچوں کے ساتھ بیٹھی ہو گئے ہیں اور ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تھا ہم فقط وعدوں پہ نہیں جب تک ان کو یقین دہانی نہیں کرائیں گے آئندہ امن کی یقین دہانی نہیں کرائیں گے جب تک کوئیٹا والے نہیں اٹھیں گے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے آپ کوئی آخری پیغام حاکم وقت کو وزیراعظم عمران خان جن کی پاپولارٹی ہے جن کی بات میں ایک ایک وزن بھی ہے یقیناً وہ اس وقت ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں کوئی آخری بات ان کو کہنا چاہیں گے بے شک وہ کسی بھی حوالے سے ہو کہ سر دیکھیں جی دہرے مظلوم ہیں ہم اس ملک میں ہمارے اوپر بہت ظلم و ستم ہوا تین ہزار کے قریب ہزارہ لوگ جو ہے وہ شیعہ مارے گئے اب یہ واقعہ جو ہے وہ انتہائی بے دردی کے ساتھ اس سے پہلے اس قسم کا واقعہ کربلا میں ہوا ہے یا پھر مچ میں ہوا ہے چھوٹے جو اس جوان کو جس کی چھ بینیں اس کے سر پر ان کا وہ کفیل تھا ان چھ بینوں کا اس کو شہید کر دیا گیا اور وہ بہنیں اب اس صورتحال میں عمران خان کو میں ان کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ بہنیں اس وقت وہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا مرد کوئی نہیں رہا ہم خواتین اپنی بہنیں اپنے بھائی کا لاشا اٹھائیں گی یہ عمران خان کے لیے ایک عبرت ہے کہ حاکم وقت ہے اور اس کی حکومت کے دوران اس وقت خواتین جہاں وہ اس حالت میں پہنچ چکی ہیں میں دوبارہ تازیت پیش کرتا ہوں اور اس دکھ کی گھڑی میں ہم سب یک پا ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں ہماری ٹیم آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو پروردکہ آپ سب کو اپنی آمان میں رکھیں یہاں پر موجود دیگر لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے جن لوگوں نے یہاں پر شرکت کی اور خاص طور پر جو یہاں کے صحافی حضرات ہیں جو بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے جو ان جیسے واقعات کو رپورٹ کرتے رہتے ہیں وہ یہاں پر مقامی سطح پر کس طرح کا لوگوں میں غم غصہ دیکھ رہے ہیں وہ اس پورے کے پورے سینیریو کو اس ایک ظلے بھی کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت اس طرح کی جو ریلیاں ہیں یہ پورے ملک میں نکالی جا رہی ہے نگر نگر میں گلی گلی میں اس طرح کی ریلیاں نکالی جا رہی ہے جن ریلیو میں سانیہ کوئٹہ کے حوالے سے صدائے بلند کی جا رہی ہے کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے وزیراعظم پاکستان کو وہاں پر جانا چاہیے تو ہم یہاں کے جو مقامی صافی ہیں ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اس سب کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر موجود کچھ شرکا سے بھی ہم بات کریں گے راجہ ساکر صاحب کس طرح کی صورتحال آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں مسلسل آپ رپورٹ بھی کر رہے ہیں جب سے یہ سانیہ کوئٹہ ہوا ہے ہزارہ کے اوپر جو اس وقت قیامت سغرہ بیٹھ رہی ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور لوگوں میں کس طرح کا غم غصہ پایا جاتا ہے بینگا پاکستانی اچھا یہ دیکھیں آپ کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پہلے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے بھی کیونکہ ابھی آپ نے علماء کرام سے بات کی انہوں نے بتایا کہ تین ہزار کے قریب جو ہیں وہ کوئٹہ کے جو بلوچستان کے مومنین ہیں جو اہل تشیر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو قتل کیا گیا ان کو بے دردی سے ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ یارہ جو کانکن مزدور تھے جو اپنے گھروں کے خود کفیل تھے یہی سب گھر چلاتے بھی تھے جیسا کہ آپ کو ایک دسویں کلاس کا طالب بھی لیں جس کی چھے بہنیں اب اس کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا اور یہ واقعہ نہیں ہے یہ واقعہ در بردر ہوتے جا رہے ہیں کچھ ٹائم رکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ایک تو حکومت کے اوپر سوال یہ نشان ہے کہ وہ کوئٹہ میں ہی کیوں اتنی بے دردی سے اس کی واقعات ہی ہوتے جا رہے ہیں حکومت کیوں اس کو کنٹرول کرنے میں بھی تک ناکام ہے جیسے اب وزیراعظم صاحب کو بلایا جا رہا ہے مگر وزیراعظم صاحب بھی تک کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی تدفین کر دیں میں جلد آوں گا کہ آپ دیکھ لیں میں نے چھین ڈگری سنٹی گریٹ کی وہاں سرتی اور وہاں پر یہ عورتیں بچے لے کریں کیا یہ زدہ ہے پرائم میریسٹر کا کیا چاہتا ہے خود کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک کتہ بھی مارا گیا تو وہ خلیفہ وقت اس کا رسپوسیبل ہوگا تین ہو اس رسپوسیبل سار انسان کی جان ہے وہ آپ اس پیچ میں دیکھیں تو وہ ریاست مدینہ کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں لے کے آنا چاہتا ہوں پاکستان میں ابھی آپ یہ دیکھیں اگر وہ ریاست مدینہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو ابھی تک وہ کوٹا کیوں نہیں پہنچے اور ان سے وہ ابھی تجہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی تدفین کرتے ہیں تو کیسے تدفین کریں کہ آئے روز ان کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں ابھی آپ چکوال کے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو چکوال کے لوگ جو ہیں وہ بڑے پور امن ہیں مگر جو اہلے تشیر کیمیونٹی ہے یہاں پر مختلف تنظیر میں ہیں شیعہ علماء کانسل مجلس وادتوں مسلمین کی یہاں کے بہت سارے جو یہاں پر لوگ ہیں ان کے لیڈران بھی یہاں پر ہیں مگر وہ انہوں نے دن بر جو اتجاج نکالا جس میں خواتین اپنی بچوں کو لے کر اس سردی میں وہ یہاں سڑک پر بیٹھی رہی دھنہ دیا رکھا جس پر ہم نے خود ان کو کہا ان کے شیعہ علماء کانسل ہیں کہ آپ بچوں کو لے کر گھر چلی جائیں پر امن اتجاج ہو رہا ہے ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ تمام روڈز بند ہیں جس کی وجہ سے اب چکوال کی عوام بھی بڑی مشکلات میں ہیں اور ابھی بھی لوگ آپ دیکھ لیں کہ مختلف جگہوں پر مجھ جلا کر وہ اب آگے جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام جو ہے وہ یہاں پر خطابات بھی کر رہے ہیں سیاسی اور سماجی شخصیات بھی آئی ہوئی ہیں اور ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جب تک وزیراعظم آنے جاتے اور جب تک سانے مجھ کے جو مظاہرین ہیں یا لوائکین ہیں وہ دنہ نہیں ختم کرتے ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انتظامیہ بھی جو پریشان ہیں کیونکہ لوگ پریشان ہوئے ہیں دن بھر جو ہے وہ یہ روز براہ رہے ہیں یہ پورے ملک میں یہی صورتحال ہے محمد علی عوان صاحب سر ریوائزل نہیں ہونے جا رہا اس ساری بدمنی دوبارہ نہیں آنے لگی پاکستان میں یہاں پر آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر جو امن کی فضائے وہ اب کہیں ڈگمگاسی دے رہی ہے اور سٹیٹ اس پر کچھ بھی نہیں کر رہی بلکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جیسے کہ ساکب بھئی نے بات کی کہ یہ کوئی پہلا واقعہ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا جب پرپارٹی کا دور حکومت تھا تو اس وقت وزیعظم سے راجہ پرویز اشرف تو ان کے دور میں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا تھا ہزارہ کمیونٹری کے لوگوں کو ان کا بڑا بدردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا جن کے لوائکین اس وقت بھی لاشیں سڑک کنارے لگ کر احتجاج کرتے رہے اور اس وقت راجہ پرویز اشرف ان کے پاس گے بھی تھے ان کے دھرنے میں بھی شریک ہوئے تھے لیکن اگر اب ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیراعظم وہاں پہ جائیں گے تو ہم اپنے لوائکین کی میتوں کو ان کی تدفین کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں کوئٹا کا واقعہ دیکھ لیں پارا چنار میں واقعات ہوئے ہیں وہاں پہ وزیراعظم بھی گئے ہیں وہاں پہ وزراء بھی گئے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو بھی مطالبات ان کے تھے وہ اس وقت تو مانیں گے لیکن آج تک ان مطالبات پر کوئی بھی عمل درامت نہیں ہو سکا وہ جو دوہزر گیارہ یا بارہ کے جو واقعات والے جو لوائکین تھے ان کو بھی ان کی آج تک ادائیگیاں نہیں کی گئیں جو کہ اس وقت کی حکومت نے اسے بادے وعید کر رکھے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہ آپ نے بھی بات کی یہ جو شیعہ سنی فسادات یا جو یہ ملک کے اندر افرہ تفریق پھیلائی جا رہی ہے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس مسئلے کو بہت زیادہ ایزی لے رہی ہے سر اس صاحب کا جو نزلہ ہے نا یہ مقامی سطح پر لوکل سطح پر ہم ایک اپنے عام پاکستانی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ دائش نے حملہ کی ہے یہ فلانے کی ہے اگر کسی شیعہ کمیلوٹی پر حملہ ہوتا ہے تو لوکل سطح پر ایک ہمارے بندہ وہ کہتے ہیں جی جناب کسی لشکر جنگوی نے کسی سونی وہابی کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا اگر کسی اور کسی دوسری مطلب اکثریات پر حملہ ہوتا ہے تو وہ کہیں گے بھائی دوسری میں حملہ کر دیا ہے یہ تو ایک چنگاری ہے جو لگ گئی تو پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا ہوتے جتنے بھی مقاتب فکر کے لوگ ہیں ان کو برابری کی سطح پر یہاں پر رہنے کا حق حاصل ہے اب یہ تو نہیں ہے نا کہ شیعہ کو آپ قتل کر دیں سونی کو چھوڑ دیں یا سونی کو قتل کر دیں یا شیعہ کو چھوڑ دیں یہ چیز نہیں ہے ہمیں بحیثیت پاکستانی بحیثیت قوم ایک یک جا ہو کر یہ بات سوچنی پڑے گی اور سمینی پڑے گی اور موجودہ حکومت کو اس معاملے کو بڑا سیریز نہیں لینا پڑے گا کچھ اب کتنے دن ہو گئے ہیں وہ لوگ دھرنا دیئے بیٹھے ہیں وزیراعظم صاحب کی جانب سے کچھ یہ بھی سٹیٹمنٹ آئے کہ اب میں یہ تو نہیں نہ کہ میں کوئٹہ میں چلا جاؤں اب کوئٹہ جیسے اور کوئی سانے ہو جاتا اس کا مطلب پر مجھے وہاں بھی بھی جانا پڑے گا یہ بھی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ ان کا یہ کہنے کا مطلب بھی ہے کہ شاید وہ اپنی یہ ذمہ داری نہیں سمجھ رہے کہ میں نے اس واقعے میں نہیں جانا کیونکہ اگر میں اس واقعے میں چلا گیا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اور بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا تو مجھے وہاں بھی جانا پڑے گا ہزارہ کمیونٹی کے اوپر اس وقت قیامت سورہ کا منظر ہے اور یہاں پر آپ سب اس احتجاج میں شامل ہیں جو اس وقت ایک دھرنے کی صورت اختیار کر چکا ہے تو کیا مطالبات ہیں آپ کے حکومت وقت سے بیسکلی دیکھیں کہ یہ شیعہ قوم پہ ہر وقت اور ہر جگہ یہ ظلموں سے تمڑائے جاتے ہیں خالی ازارہ کمیونٹی بھی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جیسے آپ پرانے دیکھتے رہے ہیں مطالبات ان کے کوئی بھی کسی مذہب کو یا کسی قوم کے لیے خطرے کے باعث نہیں ہیں انہوں نے صرف یہ مطالبات کی ہیں کہ وزیراعظم عمران خانہ وارب پاس آئیں اور ان شوادہ کے سر پر ہاتھ رکھیں تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے اور وزیراعظم عمران خان کو پتا چلے کہ ان لوگوں پر کتنی مشکلات کا سامنا ہے اور ان لوگوں ان مشکلات آپ کے یہاں پر کیا مطالبات ہیں آپ کب گھر جائیں گے ہمارا مطالبہ یہ ہے جب تک کوئیٹا میں وزیراعظم عمران خان نہیں جاتے جب تک کوئیٹا والے اپنا درنہ ختم نہیں کرتے ہم اس وقت تک اپنا درنہ جاری رکھیں گے اور ہم اس وقت تک اپنا درنہ ختم کرنے والے یہ کب تک آپ اس دھرنے میں رہیں گے جو ریلی تھی اب ایک دھرنے کی صورت اختیار کر چکی ہے کیا مطالبہ ہے آپ کا پران نیسٹر سے جی بلکل جب تک کوئیٹا والوں کے ساتھ مذاکرات مکمل نہیں ہوتے وہاں جو فیملی ہیں جن کو شہید کیا گیا ان کی فیملیز کے جو مسائل ہیں ان کے مذاکرات ان کی بات نہیں سنی جاتی اس پر عمل نہیں کیا جاتا تب تک انشاءاللہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے سانیہ ہزارہ کی حوالے سے ہم نے یہ پروگرام کیا اور یہاں پر جو علماء قرآن سے ان سے بھی ہم نے گفتگو کی یہاں پر موجود سرکال سے بھی ہم نے گفتگو کی جو اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم تب تک اپنے اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب خود اسلام آباد سے چل کر کوئیٹا میں ہزارہ کمیونٹی کے پاس نہیں جائیں گے اور اس بات کی یقین دہانی نہیں کروائیں گے کہ پاکستان میں اب آئندہ کوئی بھی ایسی صورتحال اس کمیونٹی کو نہیں دیکھنے کو ملے گی کہ جس میں اس کمیونٹی کے لوگوں کو قتل کیا جائے اور ساتھ ہی ہم نے مقامی صاحب سے بھی بات کی کہ وہ اس صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ و ناصر پاکستان پائندہ بار